نیو ممبئی کے پانچ سال عبدالعامان حاشمی نے قرآن کا ایک بھی لفظ پڑھے بغیر موبائل فون پر تلاو سنتے ہوئے تیسوہ پارہ کی آیاد چھوٹے بچوں میں موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے پیرنٹس کافی پریشان ہیں اور اب نوبتی آن پڑی ہے کہ موبائل سے پیچھا چھوڑانے کے لیے پیرنٹس کو ڈاکٹر اور ماہ نفسیات کی مذہل لینی پڑ رہی ہے لیکن اگر موبائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ زہمت سے زیادہ رحمت ثابت ہو سکتا ہے اور اس بات کو پانچ سال عبدالعامان حاشمی نے سچ ثابت کر دکھایا دوری آنزر میں چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کی لدھ لگ چکی ہیں وہ موبائل کا شکر ہو چکے ہیں اور دن رات موبائل کا استعمال کرتا رہتے ہیں آئے دن وہ بچے کارٹونز دیکھتے ہیں اسی طرح بچوں کی طرح عبدالرحمان کو بھی موبائل کی لدھ لگ چکی تھی تو میں نے عبدالرحمان کی اس لدھ کو روکنے کے لیے اس کو جو ہے خوران کے جانب مائل کیا میں نے خوران کے ایک ایپ ہے اسلام 360 کو ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے میں نے اس کو خوران سننے پر مائل کیا سورو رحمان کی اکثر تلاوت سنتی تھی تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جب وہ تلاوت چل رہی تھی تو عبدالرحمان جو اس کے آگے کی آیتیں پڑھنے لگا تو میں ایک دم شوق رہ گیا وہ دیکھ کر کے وہ آگے کی آیتیں کس طرح پڑھ رہا ہے تو پھر میں نے جب وہ سٹاپ کر کے اسے سنا تو سورو رحمان تخریباً ایک رکو اس نے مجھے سنا دیا تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کسی طرح اس کو خوران کی طرف مائل کروں اور اس کی صلاحیت کو پروان چاہوں تو پھر میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں لگا کر دینے لگا تو وہ موبائل لے کر بیٹھا رہتا اور قرآن سنتے رہتا پھر ہوا یہ کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس نے آٹھ دن کے اندر ایک صورہ ہو یاد کر کر مجھے سنانے لگا تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور حالانکہ اس کو زیادہ وقت موبائل ملتا بھی نہیں تھا میں جب آفیس سے آتا تو وہ آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا روزانہ موبائل لے کر اور چھوٹے کے دن جو ہے تھوڑا زیادہ وقت موبائل لے کر گھر میں دن بھر ادھر ادھر بھومتے رہتا تھا اور چلتے کرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے خوران کو سن کر یاد کرنے کے کوشش کرتا رہتا تھا تو اسی کوشش کا نتیجہ ہوا کہ دھرے دھرے اس کو چھوٹی سے بڑی صورتیں یہاں دھرے لگی اور بہت کم عرصہ میں اس لئے لاغڈون کے آخر سے ہم نے شروع کیا تھا اس سلسلے کو اور لگ بھر پانچ سات مہینے کے اندر اس کو خوران کی تقریبا جتنی آخری صورت کی ساری آخری پاری کے ساری آیتیں اس کو الحمدللہ یاد ہوئی اور تیس پہ پارہ ابھی اس نے مکمل کر لیا عبد الرحمان کے پیرنٹ نے ہمیں بتایا کہ دوسرے بچوں کے طرح عبد الرحمان کو بھی موبائل فون کی عادت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی کافی پریشان تھے لیکن عبد الرحمان کے پیرنٹ نے انہیں موبائل پر کارٹون اور دیگر ویڈیوز دکھانے کے بجائے موبائل میں قرآن اپلیکیشن کے ذریعہ قرآن کی آڈیو تلاو سننے پر مائل کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن سنتے سنتے عبد الرحمان کو صورتیں یاد ہونے لگی اور ان صورتوں کو اپنے پیرنٹ کو سنانے لگا اس طرح دیرے دیرے ایک پانچ سالہ بچے نے تیسویں پارے کی ساری صورتیں یاد کر لی جبکہ اس کو ابھی قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا آپ کو بتا دیں کہ عبد الرحمان حاشمی نے یہ کارنامہ صرف چھے سے آٹھ مہینے میں پورا کیا وہ ابھی قرآن پڑھنا سیکھنے کے لئے قرآنی قائدہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یہ خبر ان سارے پیرنٹ کے لئے ایک مثال ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کو لے کر فکر مند ہیں اور بچوں سے موبائل کی اس قدر استعمال سے پریشان ہیں اس لئے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہیں اگر آپ کے بچے بھی موبائل کا بیجہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو قرآن سیکھنے پر اوبار ہیں جس سے وہ آسانی سے قرآن یاد کر سکیں کیونکہ جن بچوں کو عربی پڑھنا نہیں آتا اسے قرآن کی صورت یاد ہونا یہ قرآن ہی کا ایک موجزہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں